دیش پر میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بعد بھی پردرشنکاری کسان آندولن ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسانوں کو اب بھی بھی کرونا مہماری سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈلی یوپی میں اتنے بھائیوہ منظر دیکھنے کے بعد بھی کسان گھر لوٹنے کو تیار نہیں ہے ان کے آکاؤں نے کسانوں کی دماغ میں مودی سرکار کی خلاف ایسا زہر بھویا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے ڈرسل کورونا سنکرمڑ کے پھر سے ڈلی میں کیس پر جانے کے پاس سے ڈلی ٹیپک پولیس کے اور سے بارڈر پر بیریگیٹ کی گئی ہے لیکن سنگھو بارڈر پر بیٹھے کسانوں نے بیریگیٹ ہٹانا شروع کر دیا پردرشنکاری اس کے لیے کرین لے کر آئے تھے انہوں نے کچھ بیریگیٹ ادھر ادھر بھی کر دیے انہوں نے بیریگیٹ ہٹا کر راستہ کھولنے کی دھمکی بھی دی موقع پر تینات جوانوں نے ایسا کرنے سے روکا تو دونوں پکشوں کے بیس تقرار ہو گئی درسل پردرشنکاریوں کا کہنا تھا کہ وہ امرجنسی سیواو کے لیے راستہ کھول رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹنٹ ہٹا دیے ہیں جبکہ سچائی اس سے کوسو دور ہے سنگھو بارڈر پر ہریادہ کے سیما میں پردرشنکاریوں نے ابھی تک ایک طرپ کا راستہ نہیں کھولا ہے کھنڈلے بارڈر پر ہائیوے کے ایک راستے پر منچ لگایا ہوا ہے جبکہ دوسرے راستے پر کئی سزتاؤں کے اور سے لنگل لگایا گیا ہیں اور پردرشنکاریوں کے ٹرولیاں کھڑی ہوئی ہیں درسل کرشنکاریوں کے خلاپ آندولن کر رہے کسان چار مہینے بیچ جانے کے بعد بھی گھل لوٹنے کو تیار نہیں ہے ابھی تک کیندر سرکار ان آندولنکاریوں کو آندولن کرنے کے لیے فری چھوڑ دی تھی لیکن کورونا وائرس کا سنکرور پڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہریارہ سرکار دلی پولیس اور یوپی پولیس ان کے آندولن کو ختم کر سکتی ہے اس لئے پہلے دوہزار بیس میں کورونا وائرس کا پرکوب بڑھا تھا اس دوران شائن باگ کا آندولن ختم ہو گیا تھا اس بات کو لے کر کسان نیتا بھی چنتی تھے جبکہ سپریم کورٹ کے اور سے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں